ہاں بھئی امت آج بات کریں گے کیسے تبقے کے بارے میں جو تبقہ ہمارا بہت محنت کرتا ہے اور یوں سمجھے کہ آٹھ سال کی انتھق محنت کرتا ہے وہ تبقہ اور وہ صرف اپنے اس کی اپنی محنت نہیں ہوتی اس تبقے کے اوپر جائے نا پورے اداری کی محنت ہوتی ہے اس کے استادوں کی محنت ہوتی ہے پورے اداری کی محنت ہوتی ہے ان کے پیرنٹس کی محنت ہوتی ہے تو آپ لوگ تھوڑا بہت ہند تو ملی یہ ہوا کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے مدارس اور اس میں پڑھنے والے بچے اور ان کے فیوچر کے حوالے سے اچھا یہ کچھ میرے اپنے تھوٹس ہیں میں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا اس کے حوالے جو میں ایزیوم کرتا ہوں کیونکہ میں ایک عرصے تک مدرسے کے اندر پڑھوں اور جو مدرسے کے طلبہ ہیں ان سے میرا واسطہ رہا ہے کافی عرصہ جس میں اپنے عالم حضرات بھی ہیں اور مفتی حضرات بھی ہیں اور حافظ حضرات بھی ہیں اسی حوالے سے جو ہے نا وہ آج کا ٹاپک ہے اور ویڈیو کو جو ہے نا پوری دیکھنی ہے ہو سکتا تھوڑی سی بوری ہوا آپ لوگ کے لئے مگر دیکھنی ہے کیونکہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مجھے امید ہے کہ اس سے کچھ فائدہ ہوگا تو بہرحال بدے پہ آتے ہیں بات یہ ہے کہ ایک عالم جو ہے نا اگر آپ لوگ کے علم میں نہیں ہے یہ بات تو میں بتاتا چلو ایک عالم جو ہے اس کے اوپر آٹھ سال کی محنت ہوتی ہے آٹھ سال وہ انتھک محنت کرتا ہے جس میں کہ وہ صبح پانچ بجے اٹھتا ہے اور رات میں عشاء تک کتاب کے اندر گھسارتی ہے ایک سیئے کرنے والا بھی اتنی ہی محنت دھتا ہے اتنا ایک عالم کرتا ہے اور وہ اکیلہ صرف محنت نہیں کرتا ہے اس کے اوپر اس کے ماباب کی محنت ہے اور پھر اس کے اوپر اس کے ادارے کی محنت ہے پھر اس کے اوپر اس کے استادوں کی محنت ہے اور ایک استاد نہیں ہے اس میں کئی استاد ہوتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی ساری جد و جہد کے بعد آٹھ سال کی انتھک محنت کے بعد جب وہ بچہ مدرسے سینے سند لے کے ڈگری لے کے باہر نکلتا ہے تو معاشرے میں اس کی کیا ویلیو ہے اب میرا مقصد کوئی ڈی موٹیویٹ کرنا نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ عالم نہیں بنائیں آپ اس نہیں بنائیں بنائیں لیکن آپ اس چیز کو سوچیں اور سمجھیں جو بچہ مدرسے میں پڑتا ہے اگر وہ صاحب حیثیت ہے اس کے گھر والے اتنے جو ہے وہ کماتے ہیں اور اتنا اچھا اس کا گھرانہ ہے یا کوئی وہ کاروبار کرتے ہوئے آرہے ہیں اپنے ان کے عباؤ اجزاد تو وہ بچہ تو جب مدرسے سے فارق ہوتا ہے تو وہ لگ جاتا ہے کسی نہ کسی کاروبار کے اندر اب اکثریت کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ مدارس کے اندر گاؤں دیہات کا بچہ زیادہ ہوتا ہے شہری بچہ اتنا نہیں ہوتا تو جو گاؤں دیہات کا بچہ آتا ہے وہ جب عالم بنتا ہے عالم بن کے جب وہ مدرسے سے باہر نکلتا ہے تو معاشرے میں اس کی ڈگری کی ویلیو زیرو ہے اب وہ اس ڈگری کو لے کے کچھ نہیں کر سکتا انجینئر جوب ڈھونتا ہے اس کو جوب مل سکتی ہے سی اے کرنے والے کو جوب مل سکتی ہے اور بھی چھتیس کے سم کی ڈگریز ہیں جن کے اوپر جوب اپورچونیٹیز ہیں جب وہ چار سال پانچ سال چھ سال آٹھ سال پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ان کو ایک پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یا میں اس ڈگری کو کئی لے کے جاؤں گا تو چانسز ہیں کہ مجھے جوب مل جائے لیکن جب آٹھ سال عالم پڑھتا ہے تو وہ عالم بننے کے بعد اس کو نہیں پتا کہ مجھے اب کیا کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی مسجد میں امام بن جاتا ہے یا اپنے کسی مدرسے کے اندر پڑھانے لگ جاتا ہے یا پھر وہ اپنا کوئی انسٹیٹیوٹ کھول دیتا ہے چھوٹا بڑا جس میں کے بھی زیادہ تار آپ کو بتائیے سکاة خیرہ سکے پہ چلے ہو تو ہمارے معاشرے میں ان کو فیز دینے کی بھی توفیق نہیں ہوتی لوگوں کو تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ غور و فکر کریں اس پہ سوچیں اور یہ جو مدارس کے بچے جو اتنی تعداد میں نکل لیں ہمارے محلے کے اندر دو مسجد ہیں لیکن عالم آپ کو بیس مل جائے گی حافظ آپ کو بیس مل جائے گی اب دو مسجد ہیں اور اس محلے کے اندر بیس عالم ہیں بیس حافظ ہیں تو وہ اٹھارہ حافظ کہاں جا رہے ہیں وہ اٹھارہ عالم کہاں جا رہے ہیں وہ جو انہوں نے پڑھا ہے کیا کاروبار کرنے کے لیے اس نے پڑھا ہے یا اپنے فائدے کے لیے پڑھا ہے جب اس نے اتنا علم حاصل کیا ہے دین کا علم ایک اس نے حاصل کیا ہے تو اس کا کم اس کم اس کے ریسورسس کا اس کی سٹڈی کا ہمیں فائدہ تو ہو وہ ہمیں فائدہ نظر نہیں آرہا بڑے پیمانے پر اس کی ذات کی حیثیت تک تو بہت اچھا ہے بھئی سواب ملے گا جنت میں جائے گا بہت اچھی بات لیکن حاصل کیا ہوا آٹھ سال لگائے محنت کری پڑھا ملا کچھ نہیں وہ تو چلا گیا جنت میں لیکن وہ جو اس نے اتنا کچھ پڑھا اس نے معاشرے کو کیا دیا معاشرے کو اس نے کچھ بھی نہیں دیا تو گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے پرائیوٹ جو ہمارے طبقے ہیں ان سے بھی اپیل ہے کہ ان کے لیے کچھ جوپ اپورچنٹیز پیدا کی جائیں یا ایسے ادارے بنایا جائیں جہاں پہ ان کے لیے جوپ جو ہے نا وہ دی جائے ان کو کچھ ایسے ادارے بنایا جائیں یا پھر ہر ادارے کے اندر کوئی ایک ایسا شعبہ بنایا جائیں یہاں پہ ان کے لیے جوپ بغیرہ اپنے پاس ہو لیکن معذرت کے ساتھ ابھی ایسا نہیں ہے کچھ مدارس ہیں جو اچھے بڑے سکیل کے اوپر پڑھا رہے ہیں وہ فیسز لیتے ہیں پھر ان میں جو بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہے نا وہ یا تو کسی اچھے بیکگراؤن سے بچہ ہوتا ہے وہ پھر گاؤں دیاد کا بچہ نہیں ہوتا ان کی فیسز ہیں دس ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار جو بھی فیسز ہیں زیادہ تر اس میں بھی کچھ زیادہ تر بزر سے ایسے ہی ہیں جو سکی خیرات پہ چل رہے ہیں لیکن بہرحال وہ کچھ بہت اچھا بہتر کام کر رہے ہیں ان کا بچہ جب پڑھ کے نکلتا ہے تو اس کے بعد اپورچنٹیز بھی ہوئی تھی ہیں کیونکہ وہ دنیاوی تعلیم بھی دیتے ہیں دین کی تعلیم کے ساتھ عالم منانے کے ساتھ ساتھ وہ بچے کو دنیاوی تعلیم بھی دیتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اس پہ ذرا غور و فکر کر رہے ہیں اور یہ جو معاشرے کے بچے ہمارے زائع ہو رہے ہیں ان کو زائع ہونے سے بچائیں اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام اٹھائیں جس کے ان کو حاصل ہو کچھ ڈگری حاصل کرنے کے بعد ان کا ڈگری کے بعد ان کو پتہ ہو موٹیویشن ہو کے آگے مجھے کیا کر رہے ہیں ورنہ بھائی عالم بناتے جائیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سب جلنت میں چلی جائیں گے سب عالم مل جائیں گے سب عالم مل جائیں گے بہت اچھا معاشرہ ہو جائے گا یا تو پھر ایسا ہو نہیں ہے تو پھر ذرا اس پہ اور اپنے پر کر دیں Thank you